اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہے ہیں واللہ تو پیارے بچوں آج ہم ڈیز آف تافیق یا ہفتے کے دنوں کے نام کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کیل میں سورہ یونس میں فرماتے ہیں بلا شبہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں رات اور دن کے اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں یہ دن رات کا تبدیل ہونا اور پھر یہ موسم کا تبدیل ہونا یہ آگے پیچھے دن رات کا چلنا یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں السلام علیکم میں ٹویٹی ہوں میں آپ کو کیا بتانے جا رہی ہوں میں آپ کو ہفتے کے دن بتانے جا رہی ہوں کہ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے there are seven days in a week ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں کتنے دن ہوتے ہیں شاباش سات دن ہوتے ہیں each day has a name ہر دن کا ایک نام ہے day is common to all ہر نام کے آخر میں day آتا ہے days of the week ہفتے کا پہلا دن جو ہے وہ sunday کہلاتا ہے آپ میرے پیچھے بولیں sunday sunday the first day of the week ہفتے کا پہلا دن اس کو دن میں اتوار کہتے ہیں on this day most of the offices and schools remain closed اس دن school اور office میں چھٹی ہوتی ہے that's why it's marked with red in the calendar اس لیے کلندر میں یہ لال رنگ سے لکھا جاتا ہے تو آپ دھورائی کریں میرے پیچھے sunday sunday آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پورشن کے نیچے black line لگی ہے اس کے end میں day آتا ہے تو آپ کو spelling یاد کرنے میں آسانی رہے گی sunday پھر ہے اگلا دن ہے monday اس کو اردو میں پیر یا سونوار کہتے ہیں this is the second day of the week یہ ہفتے کا دوسرا دن ہے monday this is the first working day of all the offices and schools اس دن ہر سکول میں اور دفتروں میں کام شروع ہو جاتا ہے monday so it is monday go to work سب لوگوں کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے کام پہ جانا پڑتا ہے میرے پیچھے دھرائیں monday 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ black کے نیچے line ہے اور اس کے بعد پھر day آتا ہے monday پھر ہے tuesday tuesday this is the third day of the week یہ ہفتے کا تیسرا دن ہے اس کو دھومے منگل بھی کہتے ہیں میرے پیچھے دھرائی کریں tuesday 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 کہتے ہیں monday 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو black line ہے اس کے بعد پھر end پہ day پہ end ہوتا ہے اس میں d silent ہے اس کی آواز نہیں آتی wednesday the fifth day of the week is thursday یہ ہفتے کا پانچ ماں دن ہے اس کو جمعے رات کہتے ہیں thursday thursday آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں thursday کے بعد day ہی پہ end ہوتا ہے thursday میرے ساتھ دھوڑائی کریں thursday thursday friday the sixth day of the week یہ ہفتے کا چھٹا دن ہے the last working day of some school کچھ school میں کام کرنے کا آخری دن ہوتا ہے friday میرے ساتھ بولیں friday day اسی دروس قیامت میں بھی باقی قومیں ہمارے پیچھے ہوں گی تو ایک صورت بھی ہے جس کا نام صورہ جمعہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر نائن میں فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب ازان دی جائے تو نماز کے لیے جمعہ کے دن دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو فرید و فرو تو پیارے بچوں جمعہ کا دن بہت افضل ہے اس دن کچھ مسنون وہ عمال کرنے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دن مسواق ضرور کرنی چاہیے پھر غسل کرنا چاہیے اچھی طرح جسمانی میل کچیل کو دور کرنا چاہیے پھر اس دن امدہ کپڑے زیب دن کرنے چاہیے جو بھی آپ کے پاس ساف ستھرے کپڑے ہیں وہ پہنے تیل اور کشبو لگانا چاہیے اور نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا چاہیے مسجد جلدی پہنچنا چاہیے جمعہ والے دن کیونکہ نماز جمعہ ظہر کی نماز سے فرق ہوتی ہے اور امان کے قریب بیٹھنا اور خطبہ غور سے سننا یہ نماز جمعہ کے آداب ہیں اور پھر سورہ کحف کی تلاوت کرنا اگر پوری صورت نہ کر سکیں تو اس کی پہلی پانچ آیات دس آیات ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں جس میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں کوئی ٹیٹ پر نہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے مشارت ہے خوشخبری ہے جو اس کے مطابق آپ نے عمل کرتے ہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور جو غار میں لوگ تھے جو سو گئے تھے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور پھر نوہ اس کا جو عمل ہے کسر سے درود شفت پڑھنا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا اور پھر دعاؤں کا احتمام کرنا دعائیں بہت زیادہ روزے جمعہ مانگنی چاہیے پھر ہے سیٹر ڈی دس سیونت آدھا لاسٹ ڈی آفتہ بھی یہ ہفتے کا آخری دن ہے کچھ سکولوں میں اس دن آدھی چھٹی ہوتی ہے اور سیٹر ڈی اور سنڈے دونوں ملا کے ان کو ویکنڈز کہتے ہیں یعنی ہفتے ویکنڈز چھٹی کے دن تو یہ میرے پیچھے دھر آئیں سیٹر ڈی سیٹر ڈی سیٹر ڈی اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہوں how many days are there in a week 5, 7, 2 or 8 تو correct answer is there are 7 days in a week ہفتے میں ساب دن ہیں can you say the days of the week in order تو اگر ہم منڈے سے ورکنگ ڈے سے شروع کریں منڈے تیوز ڈے وینڈس ڈے تھرس ڈے فرائی ڈے سیٹر ڈے سنڈے منڈے ٹیوز ڈے وینڈس ڈے تھرس ڈے فرائی ڈے یعنی منڈے سے فرائی ڈے تک ویک ڈے ہیں اور سیٹر ڈے اور سنڈے ویک ڈے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ڈے آخر میں سکھ کے ملائیں اور اس سے پہلے اس کے دو پورشن کر لیں تو ہمارے لئے سپیلنگ یاد کرنا آسان ہو جائے گا ہم کپیٹل لیٹر کے ساتھ ڈے آفتہ ویک لکھتے ہیں پیارے بچے امید ہے سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں